بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے ہوتے ہیں اور میں یہ already discuss کر چکا ہوں مگر تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ intro دے دوں یہ conditional sentences وہ sentences ہیں جس میں شرط مطلب رکھی جائے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز یا پیسے یا وغیرہ آپ کو دیا جاتا ہے for example آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو پیسے دوں گا یا اگر آپ میری مدد کرتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا وغیرہ وغیرہ اور conditional sentences کے دو اسے ہوتے ہیں ہم already discuss کر چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے if والا حصہ اور دوسرا ہوتا ہے will والا حصہ یا would والا حصہ اور آج کیونکہ ہم third conditional sentences پڑھ رہے ہیں تو third conditional sentences میں if بھی ہوگا مگر if کے ساتھ ہم head کو استعمال کریں گے اور دوسرا جو حصہ ہوگا اس میں will کی جگہ would ہوگا اور کیونکہ یہ third conditional ہے تو اس کے ساتھ ہم have لگائیں گے اب have لگانے سے اور head لگانے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو sentence بنے گا third conditional sentence وہ بنے گا past perfect کا کیونکہ ہم if والا جو part ہوگا اس میں بھی head لگائیں گے اور verb کے third form آئے گی سیدھی سی بات ہے کیونکہ head آ رہا ہے اور would کے ساتھ دوسرے part میں جو ہم have لگا رہے ہیں تو وہاں پر بھی سیدھی سی بات ہے سیمپل سی بات ہے کہ verb کے third form ضرور آئے گی اور اگر head کے ساتھ verb کے third form آ رہی ہے اور would have کے ساتھ verb کے third form آ رہی ہے تو وہ automatically sentence آپ کا جو ہے وہ past perfect کا بن جائے گا تو آئیے سیکھتے ہیں کہ third conditional sentences بناتے کیسے ہیں third conditional sentences بنانے کے لیے ہمیں دوبارہ جو ہے اس فارمولے کے مطابق جو ہے بنانے ہوں گے جو فارمولہ ہم نے first conditional second conditional میں پڑھا تھا جس میں ہم نے پہلے پہلے پڑھا تھا کہ if آئے گا پھر plus میں subject آئے گا اور یہ کیونکہ third conditional ہے تو head آئے گا plus میں verb کی third form آئے گی پھر ہم کاما لگائیں گے کیونکہ ایک پارٹ مکمل ہو چکا ہے دوسری پارٹ میں ہم subject لگائیں گے plus would have لگائیں گے verb کی دوبارہ third form آئے گی and plus object آئے گا یہ فارمولہ ہے general third conditional sentence کا یہ ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر third conditional sentence جو ہوں گے وہ past perfect کے ہوں گے تو meaning بھی اس کی past perfect کے حساب سے ہی نکلے گی مگر کیونکہ یہ conditional sentence ہے تو یہاں پر exact وہ tenses والی ہم meaning نہیں نکالیں گے جو ہم نے past perfect tenses کے جملوں کی meaning ہم نے نکالی تھی وہ same meaning یہاں پر نہیں ہوں گی مگر تھوڑی بہت changing ہوگی جو میں آپ کو sentences میں آگے چل کے بتا دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر head verb کی third form آئے گی hip والے sentence میں اور جو part two ہوگا دوسرا part جو ہوگا اس کا ایک ہی sentence کے دو part ہوتے ہیں تو دوسرے part میں ہم would have لگائیں گے اور verb کی third form آئے گی یہ ایک جنرل سا فارمولا ہے third conditional sentences کا اب ہم آتے ہیں اس کے examples پر examples جو ہیں third conditional sentences کے دیکھیں آپ if you had worked hard you would have passed the exam اگر تم نے محنت کی ہوتی دیکھیں اس کی میننگ نکل رہی ہے اگر تم نے محنت کی ہوتی یہاں پر past perfect کے حساب سے اگر ہم اس کی میننگ نکالیں گے تو وہ یہ ہوگی اگر سوری تم محنت کر چکے تھے یا تم نے محنت کی تھی پر یہاں پر کیونکہ if آ رہا ہے تو تم اگر تم نے محنت کی ہوتی تو تم پاس ہو جاتے اگر تم نے محنت کی ہوتی تو exam میں تم پاس بھی ہو جاتے دوسرا sentence دیکھیں if he had spoken truth i would have forgiven him اگر اس نے سچ بولا ہوتا تو میں نے اس کو ماف کر دیا ہوتا اگر اس نے سچ بولا ہوتا تو میں نے اس کو ماف کر دیا ہوتا ٹھیک ہے اب اس کی میننگ یہ نکل رہی ہے اور میں نے وہی sentences جو first conditional میں بنائے تھے جو second conditional میں بھی same بنائے تھے اور third conditional میں بھی وہی sentences رکھیں صرف آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ ہر sentence کو کیونکہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ first conditional میں بھی وہی sentence دیکھ رہے ہیں اس کا فارمولا دیکھ رہے ہیں اور second میں بھی third میں بھی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انہی جملوں کو change کرنے میں اور example لیکھیں if she had offered food اگر اس نے کھانا دیا ہوتا یا offer کیا ہوتا he would not have denied تو اس نے منع بھی نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے اگر اس نے کھانا offer کیا ہوتا پیش کیا ہوتا تو اس نے انکار یا منع نہیں کیا ہوتا یہ مینہ ہی نکل رہی ہے آپ کے اس past perfect کے sentence کی دوسرا sentence دیکھیں if if I had invited you اگر میں نے تمہیں دعوت دی ہوتی would you have come کیا تم آئے ہوتے یا کیا تم آتے ٹھیک ہے if I had invited you head کے ساتھ verb کی third form invited would you have کیونکہ یہ سوالی ہے سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں دعوت دی ہوتی تو تو تم آتے کیا تم آتے تو کیونکہ انٹرگیٹیو ہے تو would کو ہم نے subject سے پہلے لگا دیا use ہے اس کے بعد دیکھیں if we had given up if we had given up اگر ہم نے ہار مان لی ہوتی we would not have succeeded تو ہم کامیاب بھی نہیں ہوتے یا ہم کامیاب بھی نہیں ہوئے ہوتے if we had given up اگر ہم نے ہار مان لی ہوتی we would not have succeeded ہم کامیاب بھی نہیں ہوئے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ اس کی منہ نہیں نکل رہی ہے کیونکہ یہ میں نے نیگٹیو بنایا تو would کے بعد ہم نوٹ لگا دیں گے وہ پھر ہے وائے گا پھر world کی third form succeeded آگے چلیں جی we would not have forgiven you ہم نے تمہیں معاف نہیں کیا ہوتا اب یہاں پر میں نے we کا یعنی we والا would والا جو sentence اس کو پہلے رکھا ہے اور if والے sentence کو بعد میں رکھا ہے یہ آگے پیچھے ہو سکتے لازمی نہیں ہے کہ if والا sentence ہمیشہ شروع میں آئے پہلے آئے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں بعد میں بھی آ سکتے ہیں if we would not have forgiven you sorry we would not have forgiven you if you had not apologised ہم نے تمہیں معاف نہیں کیا ہوتا اگر تم نے continued ہم جاری نہیں رکھتے if you had not wanted it اگر تم نہیں چاہتے ہوتے اگر تم نے نہیں چاہا ہوتا ٹھیک ہے if you had not wanted اگر تم نے نہیں چاہا ہوتا we would not have continued ہم نے اس کو جاری نہیں رکھا ہوتا ٹھیک ہے ہم نے اس کو جاری نہیں رکھا ہوتا یا ہم اس کو جاری نہیں رکھتے یہ بھی صحیح ہے جو آپ کو easy لگے بولنے میں would you have told the truth کیا تم نے سچ بولا ہوتا if we had assured you security اگر ہم نے تمہاری سیکیورٹی کا یقین دلایا ہوتا تمہیں اگر ہم نے تمہیں تمہاری یقین سیکیورٹی کا تمہاری افاظت کا یقین دلایا ہوتا تو کیا تم سچ بولتے یا کیا تم نے سچ بولا ہوتا کیا تم سچ بولتے یہ زیادہ سویٹبل ہے بولنے میں تو آپ وہ بول سکتے ہیں کہ کیا تم سچ بولتے اگر ہم نے تمہاری سیکیورٹی کا ذمہ لیا ہوتا یا یقین دلایا ہوتا میں نے اس کو سزا نہیں دی ہوتی یا میں اس کو سزا نہیں دیتا اگر اس نے اپنی غلطیوں کو صدارہ ہوتا اگر انہوں نے میری مدد کی ہوتی میں نے ان کو پیسے دیتا اگر انہوں نے اس کو حل کرنے میں میری مدد کی ہوتی میں نے ان کو پیسے دیتا اگر ہم جلدی نہیں کرتے اگر ہم نے جلدی نہیں کی ہوتی تو ہم ٹرین مس کر چکے ہوتے اس کے بعد ہے اگر تم نے محنت کی ہوتی تم جیت چکے ہوتے اگر تم نے محنت کی ہوتی تو تم جیت بھی چکے ہوتے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ تینوں کنڈیشنل سینٹنسز فرسٹ کنڈیشنل سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشنل سمجھ میں آگئے ہوں گے کیونکہ ان کا جو بیسک فارمولا ہے وہ سب کا سہمیں باقی ان کی جو چینجنگ ہو رہی ہے میں نے آپ کو فرسٹ میں بھی بتا دیا تھا کنڈیشنل میں سیکنڈ میں بھی جو چینجنگ آئی اور تھرڈ کنڈیشنل میں بھی جو چینجنگ ہوئی آپ کے سامنے ان کے اگزامپلز بھی میں نے رکھے ان کے فارمولا بھی رکھے ان کے جو چینج ہونے والے ورڈز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے کہ یہ ورڈز جو ہیں وہاں پر چینج ہوں گے اور میننگ کے ساتھ آپ کو بتائے تاکہ آپ کو بولتے ہوئے یہ نہ سوچنا پڑے کہ اگر یہ جملہ ہے تو میں وہاں پر انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں ان کو ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں میرے چینجل پر